اور پھر مالتی چوہان نے بتائیے آتما ہاتیا کا جو قدم اٹھا ہے وہ کتنا غلط ہے اس نے اپنے بچے کے بھوشی کے بارے میں نہیں سوچا یعنی اب مالتی چوہان کے جو پتا ہے دیپ شند چوہان اس نے مہولی تھانا میں ایف آئی آر کروایا ہے چار لوگوں پر ایف آئی آر کروایا ہے وشنو راز پر ابھی کروایا ہے جیسے مالتی چوہان کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں اپنے سسرالہ اب میرا پتی مارے کٹے جو کرے گھر میرا بنایا ہوا ہے اب میں زندگی سے ٹوٹ چکی ہوں وغیرہ کیس تو ہوا ہے وشنو راز پر 302 کا ہتیا کا لیکن پولیس تو چار شیٹ کرے گی وشنو راز کو یعنی پولیس جو آرو دیکھیں اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے گوڑک پوریا بھوجی بھی ہے وہ بھی یوٹیو بھی چلاتی ہے اور آز کل تو دیکھیں یوٹیورز کے ساتھ کیا ہو گیا ہے بہت یوٹیو کہانی پوری فلم ہی ہے اس میں بطلب پورا فلموں والا مسالہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بھوج پوری فلم بھی کوئی یہ جو وشنو راز ہے اس نے اپنی پتنی مالتی چوہان کی شادی کروا دی ارجن ورما سے یہ بات ایسے خجم نہیں ہوتی ہے آسانی سے تو مالتی چوہان کا ویڈیو ہے جسے وہ کرے کہ میں زندگی سے ٹوٹ چکی ہوں اور اپنے پتی پر الجام لگا رہی ہوں اور چار شیٹ کرے گی ادادت سجا سنائے گی گوڑک پوریا بھوجی کہاں سے آگئی نمسکار دوستو دیکھئے مالتی چوہان کا جو ماملہ ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیا جی ہاں دوستو اس میں نئے نئے آدمی کی انٹری ہو جاتی ہے ایک ویلن کے روپ میں آیا ارجن اس کے بعد آیا گوڑک پوریا بھوجی اس کے بعد ماملہ اور بڑھتا چلا گیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر مالتی چوہان کو اس آپ کم ملے گا کب تک وہ اور بسنو راج کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جیل ہو چکا ہے گرپتاری ہو چکی ہے اور ارجن ابھی جیل سے باہر ہے ابھی میرے ساتھ ہے پورو IPS آفیسر ابھی تاب سر جی چلی ان سے جاننے کا پریاز کریں گے کہ آخر مالتی چوہان کو انصاف کب ملے گا اور کونسا دھارہ کیا کچھ لگے گا سب سے پہلے سر آپ کا سواگت یہ دھانے بار آپ کا تھانکس سر اس کیس کو آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ پہلے میں درشکوں کو یہ کیس سنچھپ میں بتا دوں جن کو زیادہ نہیں ملوں گا ان کو کلیر ہو جائے گا یہ مالتی چوہان جو تھی وہ ایک لوگ پری یوٹیوبر تھی اور اس کا تو یوٹیوبر چینل تھا اس کے مطلب ملینز میں اس کے سبسکرائبرز تھے اور اس کا تو یوٹیوبر بنانے کا انداز تھا تھوڑا مطلب الگ تھا تھوڑا دیشی انداز ہوتا ہے گوائی انداز ہوتا ہے بھوچپڑیہ انداز تھا اور اس کو لوگ پسند کرتے تھے تو ٹھیک ہے پاپلر یوٹیوبر تھی چار پانچ سال پھلے اس نے شاری کے وشنو راج سے ان لوگ کو ایک دو تین سال کا بیٹا بھی ہے اور وشنو راج بھی یوٹیوبر ہی تھا اس کے بعد دیکھیں یہ کہانی پوری فلم ہی ہے اس میں بطلب پورا فلموں والا مسالہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بھوچپڑی فلم بھی کوئی نکٹ بھوش میں بھوچپڑی فلم بھی آ جائے جیسا مجھے لگ رہا ہے جتنا مسالہ ہے اس پوری اسٹوری میں یہ فلم بنائے کا پورا مسالہ ہے اور ہو سکتا ہے بھوچپڑی نرماتہ ہونے اس پر کام شروع بھی کیا ہو اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ سمیں پہلے مالتی چوہان کی زندگی میں ایک نیا لڑکا آیا سورب ارجن ورما اور یہاں تک بات آ رہی ہے کہ یہ جو وشنو راج ہے اس نے اپنی پتنی مالتی چوہان کی شاری کروا دی ارجن ورما سے یہ بات ایسے خجم نہیں ہوتی ہے آسانی سے تھوڑی اٹھ پٹی لگتی ہے تو ارجن تو بھائی ہے نا سر اب دیکھیں یہ تو بات کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہے لیکن باتیں جو میڈیا کے مادیم سے بھی آ رہی ہے کہ وہ اس کا پریمی تھا آشک تھا یہاں تک کی بات آئی کہ مطلب وشنو راج نے اس کی شادی کروا دی ارجن ورما سے کوئی پتی اپنی پتنی کا کیسے شادی کروا دی وہاں ہی میں کہہ رہا ہوں کہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے یہ تھوڑی اٹھ پٹی بات ہے کیونکہ یہ نہیں کسی پتنی کا کوئی پریمی ہے تو پتی کی نیچرل پرتکڑیاں نہیں ہو سکتی کہ وہ اسے جا کے شادی کروا دی اتنا بڑا دل تو بہت مشکل سے ملنے والا ہے اس کے بعد ادھر کیا ہوا کہ وشنو راج کی زندگی میں بھی ایک لڑکی آگئی رادی کا شاید نام ہے اس کا تو یہ کہانی جو فلمی کہانی ہے یہ بطب پریم ترکون سے بھی آگئے جا کہ یہ پریم چوکون کی کہانی ہو گئی اس میں مطبع چار کون ہو گئے اب دیکھیں ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے مالتی چوہان کی سوسائٹ کے باجے سے مالتی چوہان کہہ رہی ہے کہ میں جا رہی ہوں اپنے سسرالہ اب میرا پتی مارے کاٹے جو کرے گھر میرا بنایا ہوا ہے اب میں زندگی سے ٹوٹ چکی ہوں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد ابھی مالتی چوہان مطبع ساڑی کو اس نے فندہ بنا لیا تھا اور اس کی لاکتی ہوئی ملی اتر پردیش میں ایک جلا ہے سنت کبیر نگر وہیں ایک محولی تھانا ہے محولی تھانا چھتر میں ایک گاؤں ہے کالی جگریشپور وہیں سسرال تھا مالتی چوہان کا وہیں اس کی لاش ملی مالتی چوہان کے جب پتا ہے دیپچند چوہان اس نے محولی تھانا میں ایف آئی آر کروایا ہے چار لوگوں پر ایف آئی آر کروایا ہے وشنوراست پر بھی کروایا ہے اس نے اپنے داماد پر اور لوگوں پر آروپ لگایا ہے کہ اس نے ہماری بیٹی کو دہیز کے لیے پرتارت کر کے ہمارے ڈالا پوسٹ موٹو میں تو کھلا سا ہو گیا وہی میں آ رہا تھا لیکن سلو سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ پوری طرح آتمہتیا کا لگ رہا ہے کھلکشری کا لگ رہا ہے اور پوسٹ موٹم بھی پور بھی آئی آئی ہے کہ یہ آتمہتیا کا معاملہ ہے تو اب دیکھیں اس میں وشنوراست جو ہے اس کا پتی ہے مالتی کا اس کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے اور میں درشقوں کو اس کی مطلب قانونی مطلب جو ہے پہلو وہ سمجھاتا ہوں ہے کہ کیس تو ہوا ہے وشنوراست پر 302 کا ہتیا کا لیکن پولیس دو چارشیٹ کرے گی وشنوراست کو یعنی پولیس جو آروپ پتر داخل کرے گی عدالت میں وہ آئی پی سی کی دھارہ 306 کے انترگت داخل کرے گی 306 کا مطلب ہوتا ہے آتمہتیا کا اتپررانہ مطلب یعنی کسی ویکتی کوئی دوسرے ویکتی کو بہت زیادہ مانسک روپ سے یا شاڑیرک روپ سے پرتارت کرتا ہے اتنا زیادہ پرتارت کرتا ہے کہ دوسرا ویکتی آتمہتیا کر لیتا ہے مضبور ہو کے مطلب ہوگی اکسانہ اکسانہ بولچال کی بھرشہ میں اکسانہ ہی کہیں گے قانونی بھرشہ میں اتپررانہ تو وہ اکسانے کا وہ دوسری ہو جاتا ہے اور اس کیس میں وشنو راستی خلاف جو بات جا رہی ہے وہ مالتی چوہان کا ویڈیو ہے جسے وہ کرے کہ میں زندگی سے ٹوٹ چکی ہوں اور اپنے پتی پر الجام لگا رہی ہوں اور اس ویڈیو انہیں کے بعد وہ آتمہتیا کر لیتی ہے تو یہ تو ویڈیو ہے ایک پختہ سکچ کا کام کرے گا اور ویڈیو کو پولیس جو ہے مرتیو پرو بیان کے روپ میں استعمال کرے گی سر اس معاملے میں کیا لگتا ہے کہ مالتی چوہان کی گلتی ہے آپ دیکھیں تھوڑی بہت گلتی تو سبھی لوگوں کی ہے اب مالتی چوہان کو صحیح کیسے کہ سکتے ہیں پہلی بات یہ آپ دیکھیں کہ یہ دی وہ شادی شدہ تھی تو پھر اس کو پریم کے چکر میں ایک بچے کی ماں بھی وہی میں کہہ رہا نا تو پھر اس کو پریم کے چکر میں پڑھنے پر تو پھر لائف میں جٹلتا آئیں گی سر وہ بھی رسطے میں بھائی لگتا ہے اب رسطے میں دیکھیں کوئی رسطے میں تو بھائی نہیں ہوگا ہاں ہو سکتا ہے محبولہ بھائی اس کو کہتے ہیں گواہ میں کوئی کسی کو بھائی آ بولتا ہے کوئی دیدی بولتا ہے ارزون کا ایک بیان ہے بیڈیو میں کہا ہے وہ کہ مالتی چوہانی ہم کو بولتی تھی بات کرنے کے لیے وہ شروع نہیں کیا ہے شیک ہے لیکن لیکن مالتی چوہان بولتی تھی اور کوئی بولتا تھا کوئی تو اس میں دودھ پیتا بچہ نہیں نا ہے ارزون بھی تو سادی صدا تھا سر وہی کہہ رہا ہو نا اس نے گلتی اس طریقے سے اور پھر مالتی چوہان نے بتائی آتیاں کا جو قدم اٹھا ہے وہ کتنا غلط ہے اس نے اپنے بچے کے بھوشتے کے بارے میں نہیں سوچا یعنی آپ نے بچے کو جنم دیا ہے تو ماں کی کوئی جبنے باری بھی ہوتی ہے ابھی تو بچہ عبود ہے دو سال کا ہے مخاغنی بھی اسی بچے نے دی ہے یا اسے دلوائی گئی ہے دیکھا کیا باپ کبھی سایا گیا ماں کبھی سایا گیا بچہ ہو گیا نا باپ چلا گیا جیل اور ماں چلی گئی پڑھ لو تو بچے کا کیا بھوشت ہوگا تو دیکھیں گلتی تو مطلب اب اس میں کیا کہا جائے وشنوراز کی گلتی ہے کہ اس نے اتنا پردارت کیا کہ اس کے اچھی خاصی جو پتنی تھی جو اچھی خاصی عبود کمائی کر رہی تھی جس کی ایک بہشان تھی یوٹیوبر کے اس کے چلے گے وہ کسی کے چکریں پڑ گیا اب یہ سب دیکھئے بہت ساری جب اس طرح کی ویباہتر جو سممند ہوتے ہیں شادی کے باہر تو اس میں بہت ساری اس طرح کی جتلتائیں آ جاتی ہیں سار ارچن کو کیا سجا ہوگی مجھے نہیں لگتا نہیں لگتا لیکن جو قانونی روپ سے جو ثبوت ہوتے ہیں وہ ارجن ورما کے خلاف کچھ نہیں ہے آس کی تاریخ میں ہو سکتا ہے کل پر تو کوئی نیا آجائے کوئی نیا ویڈیو آجائے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ارجن کا اتنا رول ہے کہ وہ میرے پاس آئی ہم نے بات کرنا اسٹارٹ کیا پیار محبت ہوا پتی سادی کروا دیا بات ختم ہے بلکل ارجن ورما کی مطلب مالتی چوہان مہتیا میں اب ساماجیک روپ سے اس نے کچھ گلت کیا ہو نہیں وہ الگ بات ہے لیکن اپرادھیک روپ سے ارجن ورما کی اس میں کوئی گلتی اب تک نہیں نظر آتی ہے اس معاملے میں ایک گورک پوریا بھوجی ہے جس کا انٹری ہو جاتا جس کا سوشل میڈیا پیدا تلکہ مچا ہو دیکھیں اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے گورک پوریا بھوجی بھی ہے وہ بھی یوٹیوب ہی چلاتی ہے اور آز کل تو دیکھیں یوٹیورز کے ساتھ کیا ہو گیا ہے بہت یوٹیورز اچھا بھی کام کر رہے ہیں لیکن بہت یوٹیورز ایسے بھی ہیں جو مطلب صرف ویورشپ کے لیے اور اس کے لیے مطلب کچھرا بھی پروستے ہیں مطلب کوئی اشلیل بات بول دیجئے کوہر حرکت کر دیجئے کچھ کچھرا پروست دیجئے کہ میرے ویورشپ بڑھ جائے میرا یوٹیوب تو ہے وہ مونیٹائز ہو جائے وغیرہ وغیرہ تو گورکپوریا بھوجی کو تو اس میں مطلب کدنے کی کوئی جرورت ہی نہیں تھی یہ نیای دلوائیں گی نیای دلوائیں گی لیکن نیای دلوانے کا مین کام تو پولیس کا ہے اور عدالت کا ہے پولیس چارشیٹ کرے گی عدالت سجا سنائے گی گورکپوریا بھوجی کہاں سے آگئی کوئی نیای مرتی ہے وہ تو اتنا دیکھ رہی ہے جو کہتے ہیں بغتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی اس کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا ہائی لائٹڈ ہے چرچت معاملہ ہے تو اسی بہانے میں بھی کچھ اپنی پبلیس سیٹی کر لوں کہنے کا مطلب سر اس پورا معاملے میں کہیں نے کئی بشنو کیلئے سب سے بڑی سمسیا کھڑی ہو سکتی ہے یہ آرڈی کھڑی ہو گئی ہے آرڈی وہ جل جا چکا ہے 306 کا معاملہ 306 بھی گمبیر دھارہ ہے دس برس کی سجا اس میں بھی ہو سکتی ہے اس کو جمانت بھی آسانی سے نہیں ملے گی تو بشنو راز کی تو مشکلیں کافی بڑھ گئی ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی میرے ساتھ IPS عبیتاب سر تھے انہوں نے بتایا کہ بشنو جو ہے اس کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی اور وہ جل بھی جا چکے ہیں باقی اس میں کہا جا رہا ہے کہ ارزون کا کوئی بھی رول نہیں ہونے والا ہے اور مالتی چون کو اس آپ کم ملے گا یہ تو آنے والے بقت میں پتا چل جائے گا باقی اس ویڈیو کو آپ لوگ فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں فولو کیجئے گا یوٹیوب چینل پر چینل کو سسکرائب کیجئے گا جائے ہند جائے بارک